اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے فرنس آج ایک سوکو کا مسکیٹو کلر ریکٹ ہے میرے پاس تو اس میں دوستو پرابلم یہ ہے یہ دیکھیں اس کا جو ورکنگ والا آن والا جو بٹن ہے یہ میں پرس کر رہا ہوں تو اس کی جو یہ ویلی لائٹ ہے یہ ورکنگ والی لائٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کلر ہے مسکیٹو کلر وہ کام کر رہا ہے آن ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کی ایک یہ لائٹ والا فنکشن ہوتا ہے یہ دیکھیں لائٹ بھی آن ہو رہی ہے اور یہ بزائر لائٹ جو ورکنگ والی ہے یہ بھی آن ہو رہی ہے لیکن یہ سپارگ نہیں دے رہا فرگزمپل میں کسی بھی میٹل والی چیز سے ان دونوں جالیوں کو اشارٹ کرتا ہوں یہ بائر والی گراؤنڈ ہوتی ہے اور سینٹر والی جالی ہوتی ہے وہ پاسٹے بولٹسز رہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ ہائی بولٹسز آتے ہیں تو اس کو کسی بھی میٹل سے آپ شارٹ کر کے چک کرتے ہیں یہ اندل سے بٹن میں نے پرس کر کے رکھا اور اس کو یہ دیکھیں شارٹ کر رہا ہوں دونوں جالیوں کو تو یہ سپارک نہیں دے رہا باقی یہ آن آف ہو رہا ہے لگ رہا ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹھیک ہے لیکن کام نہیں کر رہا سپارک نہیں دے رہا تو چلیں پھرینڈ اس کو اوپن کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ہم رپیئر کیسے کر سکتے ہیں تو فرینڈ تو اوپن کرنے کے بعد جب بھی آپ کے ریکڈ میں یہ پرابلوم آئے گا کہ آپ کا ریکڈ جو ہے وہ سپارک نہیں دے رہا آپ کو تو آپ نے اس کا سمپلی یہ والا ٹرانزیسٹر ایک لگاوا ہے یہ آپ نے چینج کرنا ہے اس ٹرانزیسٹر کا نمبر ہے دی اٹھ سو بیاسی جو کہ انپین ٹرانزیسٹر ہے یہ تین امپیر تیس وولٹ کا انپین ٹرانزیسٹر ہے تو اس کو آپ نے سمپلی پلیس کرنا ہے اور آپ کا جو ریکٹ ہے وہ سپارک دینا شروع ہو جائے گا تو ابھی میں اس کو پہلے بھی کسی نے چینج کیا ہوا ہے تو میں ابھی یہاں پہ میرے پاس یہ سیم نہیں پڑا ہوا ٹرانزیسٹر تو میں ابھی اس کی جگہ پہ لگاؤں گا سی تیرہ تراثی کیونکہ سی تیرہ تراثی جو ہے اس کی جو پن ڈیٹیل ہے پن کی جو پلیسمنٹ ہے مینز کے جو کلیکٹر میٹر اور بیس کے جو کنیکشن ہیں پنے ہیں وہ سیم تو سیم ہیں سی تیرہ تراثی کی اور ڈی اٹھ سو بیاسی کی تو آپ اگر کسی اور نمبر کا ٹرانزیسٹر لگا رہے ہیں یہاں پر تو پھر آپ کو اس کی جو پن ڈیٹیل ہے اس کا کنیکشن دیکھنا پڑے گا انٹرنیٹ سے ڈاؤنڈوڑ کر کے اس کا ڈاٹا آپ کو دیکھنا پڑے گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ٹرانزیسٹر ہم نے جو پہلے اتارا تھا یہاں پہ دیکھیں اس کی جو لیکس ہیں ٹرانزیسٹر کی اس کے سائٹوں پہ ایک دائرہ لگا ہوا ہے لائنز لگی ہوئی ہیں تو جس سائٹ پہ یہ ڈارک لائن لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرانزیسٹر کی جو بیک ہے جو ہیٹسنگ ہے وہ اس سائٹ پر ہے یعنی کہ میں آپ کو پرانہ ٹرانزیسٹر جو نکالا ہے اس کی مدد سے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا ٹرانزیسٹر یہ جو ہیٹسنگ آپ کو نظر آ رہا ہے جس سائٹ پہ یہ والا اس سائٹ پہ آئے گا جس سائٹ پہ ڈارک لائنز ہیں اس سائٹ پہ ٹرانزیسٹر کی بیک آئے گی اس کا ہیٹسنگ والی سائٹ آئے گی ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے جو تیرہ طرح سی لگانا ہے کیونکہ ان دونوں کی ڈائریکشن سیم ہے تو اس کی بھی جو بیک ہے وہ ہم نے اس سائٹ پہ رکھنی ہے جس سائٹ پہ ڈارک لائنے ہیں تو یہاں پہ میں اس لگا لیتا ہوں ٹرانزیسٹر کو یہ دیکھیں اس طرح کی ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں اس کا فرنٹ یہ ہوتا ہے جو یہ پلین سائٹ ہے اور جس سائٹ سے راؤنڈ ہوتا ہے یہ اس کی بیک سائٹ ہوتی ہے تو اس کی بیک سائٹ ہم نے ڈارک لائن والی سائٹ پہ رکھنی ہے باقی اس کے جو میں نے آپ کو بتایا بے سمیٹر اور کلیکٹر جو ہے وہ سیم ہے اسی ٹرانزیسٹر کے ساتھ تو اسے دیکھیں اس کو میں نے لگا دیا ہے اب بھی تو فرنٹ اب بھی میں اس کو آن کر رہا ہوں اور آن کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کیا ہمارا ریکٹ جو ہے وہ اوکی ہو گیا یا نہیں یہاں پہ دیکھیں میں میٹر کی پراب کے مطل سے شارٹ کر رہا ہوں تو آپ کو ساؤنڈ بھی آ رہی ہوگی اس پارک کی نظر آ رہے تو اب یہ ہمارا جو ریکٹ ہے اس نے سپارکنگ سٹارٹ کر دی ہے تو فرنٹ جتنا سا کام تھا جس کو آپ ایسی لی گھر میں رپیر کر دکتے ہیں تو فرنٹ امید ہے آج یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپل ہوگی اور فرنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے جتنے بھی الیکٹرونکس ایکویپنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو نالج ہو یا اس کے جو چھوٹے موٹے پرابلمز ہوتے ہیں فالٹ ہوتے ہیں وہ آپ خود سے رپیر کر سکیں تو اس کے لیے فرنٹس آپ کو میرے چینل سبسرائب کرنا پڑے گا دوستو اپنا بہت سارا حیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں جات رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ